ناری بڑی پیاری ہے رشتی ہے نا تو ثابت ہوا سارا قصور اس عورت کا ہے جسے اغوا کیا گیا ریپ کیا گیا اور گلا گھونکے مار دیا گیا کیا ریپ ہونے والوں میں چھے چھے سات سات سال کی بچیاں بھی ہوتی ہیں اور انہیں ریپ کرنے کی ساری ذمہ داری ریپ کرنے والے مرد پہ آتی ہے کیا بات کریں توبہ 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 مرد اور ریپسٹ ہو ہی نہیں سکتا اب آپ خود ہی سوچیں نا یہ بچی جوان ہوتی کسی کو ورگلاتی وہ اسے اغوا کرتا اور پھر ریپ کرتا تو ایک پوٹینشل ریپسٹ کو ہم نے پہلی ختم کر دیا کیا مرد عورت کے ساتھ سیکس کیا اس میں عورت کا کیا قصور ہے یار تم لوگ بھی بڑے ظالم ہو فیمنس کہیں گے سوشلس کہیں گے مردوں کو بدنام کرتے بھرتے ہو یار وہ لاش سے کفن کھسک گیا ہوگا نا اس کی چھاتی سے تو بہگ گیا ہوگا بے چارہ مرد یہ ہے ہمارا معاشرہ جہاں وکٹم کو الزام دینے کے لیے ہر دلیل ڈھونی جاتی ہے اور لوگوں نے بڑے سمپل سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں کئی دفعہ تو مجھے لگتا ہے کہ مردانگی کے ایمبیسیڈرز یہ سٹینڈرڈز کسی ڈائری میں لکھ کر گھومتے رہتے ہیں اور جہاں عورت دیکھی ڈائری نکال لی عورت گھر سے کیلی نکلی ہاں اس کا مطلب ہے مجھے اغوا کر لی اب اس سالی کو کیڈنیپ کرنا پڑے گا دفتر بھی جانا ہے دیر ہو رہی ہے اتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہے لیکن اب یہ گھر سے نکلی ہے تو مجھے مرد ہونے کا فرض بھی ادا کرنا پڑے گا کہیں بیچاری کا دل نہ ٹوٹ جائے ہو سکتا ہے مایوس ہو کے پھر گھر سے کیلی نکلے ہی نہ اغوا تو کرنا ہی پڑے گا اوہ عورت گھر سے نکلی اور وہ بھی جینز میں ہم مطلب ہاں مطلب مجھے اغوا بھی کرو اور ریپ بھی اوہو آج ریپ بھی کرنا پڑے گا کچھ گنی ہوتی ہیں نا یہ عورتیں اب ہم انہیں ریپ کریں یا دفتر جا کے باس سے بستی کرو وہ عورت گھر سے کیلی نکلی جینز میں اور سلیو لیس کمیز میں ہم اس کا مطلب ہے کہ اسے اغوا اور ریپ کرنے کا ثواب بھی ملے گا یہ ہیں ہمارے ڈبل سٹانڈرڈز مردانہ سماج کے کھسی سٹانڈرڈز سچ میں آپ خود سوچیں عورت کے اغوا کی خبر سن کر پہلی بات جو دماغ میں آتی ہے وہ یہ نہیں کہ اس کا خود کا کوئی چکر چل رہا ہوگا یا اس نے پہل خود کی ہوگی یا تعلی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی ہے یا پھر یہ کہ اچھا ہوا عبرت کا نشان بنے گی حرامزادی تو ہماری گھر کی ماں بہنے گھر بیٹھنا سیکھیں گی واری عورت تیری قسمت تو قوڑی کی تیری قیمت تیرے ہونٹ ہوس کے حالے تیرے گال ہین رس کے پیالے تیرا سینہ دانتوں میں دبوچ کر چھاتی تیری نوچ نوچ کر مردوں نے جیت کا جشن منایا ناف میں تیری چھنڈے گاڑے لیکن تیری ریزسٹنس حرام ہے چپ کر جانا تیرا کام ہے کیا تو بولی جسم تیرا یہ نہیں ہے کوئی سیکس کی دعوت کیا تو بولی بدن تیرا یہ سب کی طرح ہے کابل ازت ہو گئی تیری اتنی جرت آگئی تجھ میں اتنی حمت دو قوڑی کی تیری قیمت یا تو اپنے انگ کٹالے یا پھر چپ کر کے کروا لیں یہ تو تھے میرے ایموشنل خیالات وکٹم بلیمنگ کے بارے میں لیکن اسی موضوع پہ پریکٹیکل گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی اپنے شو پاس کر یا برداشت کر میں سباہد سکریہ آئے سباہد وکٹم بلیمنگ عورت ریپ ہو رہی ہے یا حرائس ہو رہی ہے اسی کو قصور واتھرائی جاتا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورت کا قصور ہے جب آپ کے معاشرے میں تین تین چار چار سالہ سات سات سالہ بچیوں کے ساتھ جاتی ہوتی ہے جی تو یہ کہنا کہ یہ وکٹم کو بلیم کرنا یہ کہنا کہ اس نے دپٹا سہید سے رہی لیا تھا یا وہ رات کے بکتیوں نکلی تھی یا وہ کیلی کیوں نکلی تھی یا کسی آشنا کے ساتھ کیوں نکلی تھی ان آشنا کے ساتھ ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے جب گھروں میں بچیاں محفوظ نہیں ہیں انڈیا میں بہت بڑا کیس ہوا تھا وہ بس ریپالا اس کے بعد انڈیا میں ٹاک شوز ہو رہے ہیں پاکستان میں اس کے بارے میں بات کرنا بھی برا سمجھا جاتا ہے تو یہاں کیسے ٹھیک ہوگا یہاں پہ اویرنس کیسے آئے کی بلکل صحیح کہ آپ نے انڈیا میں نربھائیہ کیس جس کو کہا جاتا ہے وہ اس نے بہت ان کی جو ہے نیشنل کانشیسنس اس کو شیف کیا بلکل ہلا کے رکھ دیا لوگوں نے پروٹسٹ کے سڑکوں پر آئے اس کے حوالے سے بہت بات ہوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حل ہو سکتے لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ بلیم کس کو کریں گے سزا کس کو دی جائے گی لیگل سزا ایک چیز ہے اور ایک سوشل سزا ایک چیز ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں فیملی میں معاشرے میں نیبرہوڈ میں آپ کے محلے میں جو لوگ ہیں وہ کسی کو کسی تصور کرتے ہیں بہت سی یونگ لڑکیان جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گھر کے اندر کسی قسم کی زیادتی ہوئی کوئی مامو کو چچا چچا اس قسم کے انسیس قدر ہے بلکل خودانہ سے اتنا کچھ یہاں پر ایسا ہوتا ہے لیکن خود گھر میں ماں اور باپ یا کوئی بھی جن کو ایسا بتانے کی کوشش بھی کریں وہ بچیاں اور جن کو پتہ لگ بھی جائے بہت سے کیسز میں وہ ریاکٹ نہیں کرتے میرا کہلے وہ بھی ریاکٹ اس لی نہیں کرتے کیونکہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے جا کے بچی کے ساتھ اور برا ہوگا میں اگزامپل یہاں پر میشا شرفی اور علی زفر کیس کی صرف دینا چاہتی ہوں واقعی کورٹ میں مسئلہ ہے وہ لوگ حل کریں گے لیکن جتنی وکٹم بلیمنگ میشا ایک سٹیچر جو اس کا سٹیچر ہے وہاں پر وہ ایک پاپ فل لڑکی ہے بلکل تو یہ کمزور ورسس طاقتور کیس نہیں ہے یہ دو طاقتور لوگوں نے نکل کے ان کا کیس چل رہا ہے صحیح بٹ جو بیک لیش میشا فیس کر رہی ہے بلکل وہ تو میں علی کے ساتھ نہیں دیکھ رہی جو کہ جن کو بلیم کیا جا رہا ہے جی لوگ ان کو برا کہنے کے بجائے میشا کو زیادہ برا کہنے کے وہ کپڑے ایسے پہنتی ہے وہ اس پروفیشن میں ہے بلکل وہ تو اس کی دوست ہے بلکل اس نے تو تصویر کھچوائی بھی ہے جس میں اس نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا ہے بلکل تو پھر عام بچیاں کیسے نکلیں گی بلکل بلکل ایسا ہی ہے میشا کو بہت اس کی تصویر دیکھو اس کی تصویر دیکھو اس کے کپڑے دیکھو اس کا پروفیشن دیکھو اس نے پلٹ کے چپیڑ کیوں نہیں اس کا ماری یہ سب یہ بہت مشکل آئیڈیا ہے بلکل یہ سارے آئیڈیاز بہت مشکل ہیں ان کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے کیوں نہیں اس وقت فوراں دیا کوئی ریاکشن تو یہ ایک سوال جو ہے وہ آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں شاید جنہوں نے یہ فیس نہیں کیا ان کے ذہنوں میں آتا ہو لیکن ہم بہت سے لوگ جنہوں نے اپنی لڑکیوں نے خواتین نے جنہوں نے زیادہ تر یہ فیس کیا ہوتا ہے ان کے لئے یہ اس بات کا جواب دینا کوئی خاص مشکل نہیں ہے کیوں آپ اس وقت نہیں ریٹیلیٹ ایک دم سے کر سکتے کیونکہ خاص طور پر تب نہیں کر سکتے جب آپ دوسرے شخص کو جانتے ہو آپ کا ایک ٹرسٹ کا ریلیشنشپ ہوتا ہے اس کے ساتھ پہلے تو آپ کو شاید یقین بھی نہیں آتا اپنے اوپر بھی آپ کہتے ہیں پاکی ایسا ہوا کیا مجھے جو ہے کیونکہ معاشرے نے آپ کو یہی عورت کے طور پر یہی بتایا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈاوٹ کریں کیونکہ وکٹم بلیمنگ کا وہ بھی ایک حصہ ہے کہ خود بھی عورتیں اس سارے سیچویشن کے اندر بائن کر لیتی ہیں ان آئیڈیاز کے اندر ایون وائفز مطلب میں نام نہیں آلے رہا چاہوں گی کچھ وائفز کو جب ان کے ہزمنز کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ صرف یہی کہتی ہے مرد تو ہوتے ہی ایسا ہیں بلکل صحیح عورتوں کو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے بلکل صحیح ہے یہ میں اکثر ٹوٹر پہ ادھر ادھر یہ میں پڑھتی ہوں آئیڈیا کہ عورت اگر وہ نہ کرے تو مرد کیسے کرے گا لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر مرد نہ کرے تو عورت بھی نہیں کرے گی تو یعنی خالی عورت پہ یہ جو ہے یہ رسپونس بیلیٹی کیوں آپ نے اس کے کندے پر ڈال دیا تو ظاہر ہے دونوں شخص ہی نہیں کریں گی تو نہیں ہوگا دونوں پارٹیز ہی نہیں کریں گی لیکن طبقہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ موریلیٹی کے ہائر سٹینڈرڈ پہ ہو اور مرد کی تو خیرہ ہوں کہ سباہت کیا سٹینڈرڈ ہے کون سی پارسائی ہے یا وہ کون کتی کو شریف اور پاک باز عورت ہوگی جس کو انصاف ملے گا وہ کیا سٹینڈرڈ ہے کیونکہ اگر چار سال کی بچی بھی پاک نہیں ہے کبروں میں اگر لاشوں کی عورتوں کو نہیں چھوڑا جا رہا تو وہ پاک ساف پارسا عورت کون ہے کہاں سے لے کے آئیں جس کو ریت نہیں جس کو اس نظر سے دیکھانی جائے گا بالکل بالکل آپ نے درست بات کی جو خواتین ہمارے معاشرے میں ایسی اگزیمپلز ہیں بھی جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کیس کو لڑنے کی کوشش کی مختارہ ہمائی کا میرے ذہن میں اور آپ کو بتا ہے جنرل صاحب نے کیا کہا تھا ایکزیکلی تو جنرل صاحب نے کہا کہ ہماری عورتیں ایسی باتیں کرتی ہیں کہ اکرنیڈیٹ نیشنالٹی حاصل کریں اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس کا گانگ ریپ ہوا تھا ایکزیکلی اور ایک عورت جس نے اتنی لڑائی کی اپنے انساف کے لیے آپ اسی کو بلیم کر رہے ہیں اور بہت سے ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنی کوٹ ان کوٹ بے ہیا ہے کہ یہ اس چیز کو سامنے لے رہی ہے اس کے بارے میں بات کر رہی ہے اس پر لڑے رہی ہے تو پھر کیا کریں یعنی کہ اگر آپ خاموش رہے ہیں تو پھر آپ بیسی کچھ آپ نہیں حاصل کر سکتے اور اگر آپ بولیں تو پھر بھی آپ بے ہیا اور بے شیرم تو آپ کریں کیا ٹرمز کیا یوز ہوتی ہے سب کانٹیننٹ میں کہ میری عزت لوٹ گئی یا اس فلاں کی عزت لوٹ گئی ایک 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 جس میں اس کا کوئی کسور ہی نہیں ہے اس میں اس کی عزت کیسے لوٹ گئی عزت اس کی لٹی جس نے یہ حرکت کی ہے بالکل تو عزت عورت کی کیسے لوٹ گئی یہ نہیں سمجھ آئے اس سارے میں کہ جو شخص جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے جس نے کچھ برائی نہیں کی عزت لوٹنے کا واقعی یہ کانسپ جو ہے یہ ہمیں اپنے لڑکوں کو سمجھانا ہے کہ عزت تمہاری لوٹی ہے اگر تم جو ہو سڑک پہ کسی عورت کو چھیڑتے ہو یا اگر تم کسی قسم کی بھی ایسی برائی کرتے ہو جو کہ جس کا اونس تمہارے اوپر ہے اس کے اوپر نہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی شکریہ 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 شکریہ